تینکیو جی جی مطرمہ زرتاج گل صاحبہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ چیئرمن صاحب میری خواہش ہے کہ آپ میری بات سنیں کیونکہ میں آپ سے مخاطب ہوں گی پارلیمنٹ سے مخاطب ہوں گی میں اپنے پاکستانی عوام سے مخاطب ہوں گی ان کی طرح کسی خلائی مخلوق اور گولگل لوگوں سے جو ہے میں مخاطب نہیں ہوں گی میں اپنی بجٹ سپیچ سے پہلے چیئرمن صاحب ایک قومی ایشو کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں اور وہ بڑا جی آرڈر اندہ ہوس پلیس آنریبل مہمران سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں جی مرتضی عباسی صاحب پلیس آپ جی اب پلیس میں چیئرمن صاحب آپ کی توجہ ایک اہم قومی ایشو کی طرف دلانا چاہتی ہوں ابھی انہوں نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کیونکہ میں نے اپنی جس سیاسی دانسٹ میں میں نے جس پاکستان کو دیکھا ہے اس پاکستان میں ہمیں کہا جاتا تھا کہ ایڈر ویڈرس اور اگینسٹ اس اور میں نے اس پاکستان کو بھی دیکھا ہے جس میں پرائی جنگ میں تیراسی ہزار پاکستانی شہید ہوئے یہاں پہ ہمیں خون گنوایا جاتا ہے کہ کسی کا نانا شہید ہوا کسی کا دادا شہید ہوا کسی کی ماں شہید ہوئی میرا جوان بھائی اکیس سال کا جوید عالم وزیر شہید ہوا اس پرائی جنگ کے اندر خون آپ کا سرخ ہے تو خون ہماری رگوں میں بھی سرخ ہے آپ کسی کو اپنی قربانیاں مت گنوائیں پاکستان کے لئے سب نے اپنی قربانیاں دیئیں اور میرے بڑے ریٹائر آفیسر باپ کے لئے اپنے جوان بیٹے کی جلیوی بم بلاسٹ میں جلیوی لاش اٹھا کے چودہ گھنٹے وزیرستان جا کے دفنانا کوئی مزاق اور کوئی آسان بات نہیں تھی اور وہاں پہ ایک سو اٹھائیس عرب سے زیادہ پاکستانیوں کا جڈیوی کالاس ہوا میں نے اس پاکستان کو بھی دیکھا ہے جہاں ان کا ایکس وزیرعظم ایمبیسیڈر امریکن ایمبیسیڈر کے آگے ہاتھ بانکے لائن میں کھڑا ہوتا تھا کہ شاید کوئی ملاقات کا شرف جو ہمیں بخش دیا جائے اور میں نے اس وزیرعظم کو بھی اس پاکستان میں دیکھا ہے میں نے اس وزیرعظم کو بھی جناب چیئرمن اس ملک کے اندر دیکھا ہے جو کہتا تھا کہ تم میرے پاکستانیوں کو مارتے جاؤ تم میرے پاکستان پر ڈرون حملے کیے جاؤ میں صرف خالی لفظی جو ہے میں اس کے خلاف بولوں گا صرف لفظی ذریعہ بولوں گا اور میں نے آج کا پاکستان بھی دیکھا ہے جناب چیئرمن مجھے فخر ہے کہ میں اس پرائیم منسٹر عمران خان کی جماعت کا حصہ ہوں جس نے نو سال پہلے وانہ میں کھڑے ہو کے ڈرون اٹیکس کے خلاف جو ریلی نکالی وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں کسی پرائی جنگ کا حصہ نہیں بنوں گا ہم قرائے کے قاتل نہیں بنیں گے مجھے اس کا بھی فخر ہے اپنے پرائیم منسٹر عمران خان کا کہ جب انہوں نے پلواما اٹیک کے بعد کہا تھا ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ اگر تم خدا نہ خواستہ پاکستان کی زرزمین پہ حملہ کرو گے تو میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں سوائے لا الہ الا اللہ کے مجھے اس بات کے اوپر بھی ضرور فخر ہونا چاہیے کہ جب سی آئی اے کا ڈریکٹر آتا ہے اور پرائیم منسٹر سے ملنے کی کوشش کرتا ہے جہاں در ان کا وزیراعظم ہاتھ بان کے امریکن ایمبیسٹر کے آگے کھڑا ہوتا تھا ملاقات کے لیے وہاں میرا پرائیم منسٹر کہتا ہے کہ میں اپنے ہم منصب سے بات کروں گا اور تم اپنے ہم منصب سے بات کرو مجھے ضرور فخر ہے کہ جب فورین ایجنسی کا انکر ان سے سوال کرتا ہے کہ کیا تم اپنی سرزمین کو افغانستان کے خلاف استعمال کرنے دوگے کیا تم اپنے اڈے سی آئے کو دوگے افغانستان کے خلاف تو میرا پرائیم منسٹر کہتا ہے کہ دیفنیٹلی ناٹ یہ ہے وہ پاکستان چیرمن صاحب یہ ہے وہ پاکستان جس کا وعدہ اور جس کا خواب ہم نے چھبیس سال پہلے اپنے پاکستانیوں کو دکھایا تھا کہ اب ہم سر اٹھا کے چلیں گے سر جھکا کے نہیں چلیں گے اور اب سر اٹھا کے چلنے کا ٹائم ہو گیا کیونکہ یہ پرائیم منسٹر امرار خان کی حکومت اور لیڈرشیپ ہے اور مجھے خوشی ہے کہ جس ہی بھی اپنے حلقے میں ملو وہ کہتا ہے خدا کی قسم پہلی دفعہ اپنے پاکستانی ہونے پہ فخر محسوس ہو رہا ہے گرین پاسپورٹ کی پہلی دفعہ عزت ہوئی ہے سپیکر صاحب جب میں نے سوچا کہ میں بجٹ کے بارے میں بات کروں تو یہ بجٹ کی پوری کتاب جو ہے وہ میں نے چھان ماری آپ بھی ویسے کبھی پڑھ لیا کریں چیخنے چلانے سے پہلے تو میں نے سوچا چیرمن صاحب کے میں ان ایک کروڑ غریب نادار بیوہ خواتین کے بارے میں ضرور بات کروں جن کو اس بجٹ کے اندر احساس پروگرام میں مدینہ کی ریاست پہ چلتے ہوئے دو سو ساٹھ عرب دیئے گئے ہیں اور میں سوچتی ہوں کہ جب ان بیوہ غریب نادار خواتین کے زندگی میں دو سو ساٹھ بلین کا اضافہ ہوگا تو ان کی زندگی کتنی بہتر ہوگی پہ میں نے سوچا کہ مجھے چیرمن صاحب نو سو بلین کی پی ایس ڈی پی کے بارے میں ضرور بات کرنی چاہیے ہائیس پی ایس ڈی پی ہے کسی بجٹ میں کہ جب شہروں میں پروونسز کے اندر جب کسی شہر میں گلیا بنیں گی روڈز بنیں گے جب ڈیولپمنٹ ہوگی تو کتنی ریجنل ڈسپیرٹیو سے ختم ہوگی ضرور ہمیں اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے اور اپنے کسان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے اتنی اہمیت دی گئی ہے اور ہمارا کسان جو زندگی میں پہلی دفعہ ڈیڑھ لاکھ کا کرزہ بغیر کسی سوت کے استعمال کر سکتا ہے دھائی لاکھ سے زیادہ کا کرزہ بغیر کسی سوت کے استعمال کر سکتا ہے اور 53 بلین کی پہلی جو ان کے لیے بجٹ رکھی گئی ہے جس میں بارہ عرب کی سبسیڈی ان کو پر خرچ ہوگی اور باقی جو عرب ہے وہ ان کے زندگی کو بہتری کرنے کے لیے اور کسان کارٹ کے لیے استعمال ہوگی تو جب ان کی زندگی میں 52 بلین کی پہلی دفعہ کوئی تبدیلی آئے گی تو میں سوچتی ہوں کہ جب کسان خوشحال ہوگا تو یقین انشاءاللہ پاکستان خوشحال ہوگا ہمارا جو ایک سرکاری جو لوگ نوکری کرتے ہیں سخت مشکلات کے بوجود چیئرمن صاحب ان کی تنخواہ میں دس فیصد اضافہ ہوا ہے لیکن خوشی مجھے ڈیلی ویجرز کے اوپر ہے کہ اس کی تنخواہ میں سترہ ہزار پانسو جو ہے اس کو بیس ہزار بڑھا دیا گیا ہے یقیناً اس کی زندگی میں جو ہے اس سے بہتری آئے گی پھر سپیکر صاحب دس کروڑ پاکستانیوں کے بارے میں بھی ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے کیونکہ اس دفعہ اس بجٹ کے اندر ان کو دس ارب ڈالر کی رقم سے جو ہے وہ ویکسنیٹ کیا جائے گا تو یقیناً جو پاکستان کی حکومت ان کو ویکسنیٹ جو ہے بغیر کسی پیسے کی کر رہی ہے تو یقیناً ان کی زندگی اور ہیل جو ہے وہ ضرور بہتر ہوگی سپیکر صاحب اگر میں اپنی سپیچ کے اندر موسمیاتی تبدیلی کا ذکر نہ کروں تو یقیناً یہ زیادتی ہوگی اور یقیناً آپ کے محولیات کی فکر نہیں تھی فضولیات کی فکر تھی میں بڑے اچھی طریقے سے جانتی ہوں آپ اپنی فضولیات پر توجہ دیں ہم اپنی محولیات پر توجہ دیں گے تو سپیکر صاحب ہماری جو موسمیاتی تبدیلی ہے وہ ساری دنیا کو بتایا کہ پاکستان ان دس ممالک میں سے شامل نے جن کو موسمیاتی تبدیلی کو یا کلائمٹ ایک چینجز کے وجہ سے سب سے زیادہ تھریٹ ہے اور ولنے ریبلے کلائمٹ انڈکس کے اندر اور ایک اندازہ کے مطابق موسمیاتی تبدیلی کے وجہ سے پاکستان جو ہے 3.1 بلین یوئیس ڈالر کا نقصان جو ہے وہ اٹھا چکا ہے اور 2 بلین ڈالر کا سالانہ موجودہ جو ہے وہ نقصان اٹھا رہا ہے یہ ایک سروے کہتا ہے اس میں 71 سے زیادہ پاکستان کے اندر ایکسٹریم ایسے ایمنٹ ہوئے ہیں جس میں ایک طرف ہمارے گلیشئر پگل رہے ہیں دوسری طرف ہمارے دریاں سوک رہے ہیں ایک طرف ہمارے ہاں خوش سالی اور کہت سالی ہے لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو سلاب نے جو ہے ہمارے ملک میں تباہکاریاں مچائی مئی ہے تو سپیکر صاحب ایک طرف پاکستان تھرٹنڈ ہے سب سے تا کلائمٹ انڈیکس میں ہماری جانے بھی گئی لوگوں کی ہمارے جو ہے وہ کھڑی فصلوں کو جو ہے وہ تباہی بھی ہو رہی ہے ہیٹ ویلز بھی ہمارے ملک میں آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود پچھلی حکومتوں نے بائی ڈیزائن ڈی فورسٹیشن کی جگلات کی زمینوں پہ قبضے کیے گئے اور ٹیمبر مافیا کو اور سمگلر مافیا کو ان کی حکومتوں نے پروٹیکشن دی یعنی ایک طرف تو پاکستان سب سے زیادہ کلائمٹ انڈیکس میں سب سے زیادہ تھرٹین ہے دوسری طرف ان کی توجہ ذرا فرمائیں اور میں آپ کو ذرا فگر دیتی ہوں اور یہ چیلنج ہے یہ چیلنج کر سکتے ہیں کہ ایک طرف پاکستان سب سے زیادہ جو ہے وہ سان اٹھا رہا ہے بلوچستان میں بارہ سو فٹ سے نیچے پانی چلا گیا ہے دوسری طرف ذرا آپ دیکھیں کہ ان کی ترجیحات دیکھیں کہ دوہزار چودہ پندرہ میں انہوں نے موسمیاتی تبدیلے کو جو ٹوٹل بجر دیا وہ دھائی کروڑ دیا دوہزار پندرہ سولہ میں تین کروڑ ستانوے لاکھ اور دوہزار سولہ میں دو کروڑ ستر لاکھ اس لیے تو میں آپ کو چیرمن صاحب کہتی ہوں کہ جو سب سے زیادہ اہم چاہیے تھا وہ دو کروڑ ستر لاکھ پہ ختم ہوا اس لیے تو میں کہتی ہوں کہ ان کی جو ترجیحاتی وہ ماحولیات نہیں فضولیاتی تھیں ہماری اب جو مجھے اس بجٹ میں میں پرائمسٹر عمران خان کی پولٹیکل ویژن کا اور ان کی پسل کمیٹمنٹ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جو بجٹ دو کروڑ ستر لاکھ پہ ختم ہوا اس کو جناب چیرمن صاحب اس ملک کے لیے ساڑھے چودہ عرب کے اندر ہائیسٹ کے اوپر جو ہے وہ پہنچایا گیا کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان ان کی طرح الیکشن کا نہیں سوچتے وہ ان کی طرح بینک کا بھی نہیں سوچتے ہیں اور ان کی طرح خالف فیتے کاٹنے کا بھی نہیں سوچتے ہیں وہ آنے والی نسلوں کے لیے سیف پاکستان کو سوچتے ہیں دوہزار تیرہ میں چیرمن صاحب جب ہم نے منصوبہ شروع کیا تین بلینٹری سنامی کا تو کچھ کم اکل ان کی طرح کے لوگ مزاق اڑایا کرتے تھے کہ شاید ہم وہ پورا نہیں کر سکیں گے اور ہم نے اس کو بان چیلنج کو سرپیس کیا دنیا میں ہائیسٹ فورسٹ کور ہم لوگوں نے ڈریو کیا اور یہ کسی بھی دنیا میں نہیں ہوتا کہ کوئی صبح اکیل اس ٹارگٹ کو پورا کر دے ہم نے اس ٹارگٹ کو ایک صبح نے پورا کر کے دیا ابھی بھی جب ہم نے دس عرب درخ لگانے کا ہم صبح شروع کیا تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم ناکام ہو جائیں گے لیکن ہم نے ایک عرب درخت لگا لیے ہیں دس عرب کے اندر ڈیڑھ عرب جو ہے ہم انشاءاللہ مینگروز لگانے جا رہے ہیں مرین لائف کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور اسی طریقے سے ہم باقی عرب جو ہے وہ آپ کو پورا کر کے ہم اپنا ٹارگٹ پورا کر کے دیں گے اور اس میں ہم ایک لاکھ سے زیادہ گرین جابز دے چکے ہیں اور انشاءاللہ ہائی ایس فورسٹ کور اس سے آئے گا اور اس کی جو اکنالیجمنٹ ہے وہ چیئرمن صاحب جو وائلڈ انوارمنٹ ڈے کی جو کانفرنس تھی یو این اپ کی طرف سے یونائٹی نیشنز کی طرف سے یہ ہماری بہت بڑے عزاس کی بات ہے کہ پاکستان کی اس کمیٹمنٹ کو پاکستان از اگرین ایمبیسیڈر پاکستان کے وقار میں اضافہ بھی ہوا اور ہمیں اجلاس کی مذبانی بھی دی گئی اور پرائیم منسٹر عمران حان کو صدارت کا بھی شرف حاصل ہوا لیکن جناب چیئرمن صاحب یہاں تک ابھی سارے چودہ عرب پہ ہمارا جو ہائی ایس بجٹ گیا یا ہم جو ٹین بلینٹری سنامی لگانے جا رہے ہیں یا پھر ہم نے کلین گرین پاکستان شروع کیا ای ویہیکل پالیسی شروع کیا ریچارچ پاکستان شروع کیا کلائمٹ سمارٹ اگری کلچر شروع کیا پلاسٹک بیگز پینٹ شروع کیا اس کے باوجود بھی نوے عرب آنے والے دس ڈیمو کے لیے اس بجٹ کے اندر رکھے گئے ہیں اور آپ چیئرمن صاحب اندازہ لگائے کہ جو لوگ میری طرح حلقوں سے الیکشن جیت کے آتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر ہمارے حلقوں میں نوے عرب کے جو ہے وہ فنڈ لگا دیے جائے تو ہم کتنی ڈیویلوٹمنٹ کے ساتھ کتنی جو ہے وہ سیٹیں جو ہیں ہم الیکشن کے اندر جیت سکتے ہیں لیکن پرائم منسٹر عمران خانچون کے آنے والی نسلوں کا سوچتے ہیں وہ الیکشن کا نہیں سوچتے ہیں ان کا ویجن ڈیفرنٹ ہے وہ فوڈ سیکیورٹی کا سوچتے ہیں انہوں نے سوچا کہ کتنے لاکھوں ایکر زمین سراب ہوگی کتنا ہمارا کسان خوشحال ہوگا کتنے اس سے جو ہے فوڈ سیکیورٹی بہتر ہوگی اور یقین کریں چیئرمن صاحب یہ ڈیسیجن جو ہے یہ کوئی سیاستدان نہیں کر سکتا یہ یقین ہے جو ہے ایک بہادر لیڈر کر سکتا ہے اور وہ پرائم منسٹر عمران خان ہے میرا خیال ہے چیئرمن صاحب زیادتی ہوگی اگر میں چیئرمن صاحب میرا اتا تو حق آخر الیکشن جیت کے آئیوں اور ان کے ویس لغاری کو ان کے میدان میں ہرا کے آئیوں اتا تو میرا حق ہے اگر میں عثمان بزدار صاحب کی کارکری کا ذکر نہ کروں کیونکہ کیونکہ ان کو تو تیرہ سال سے پی اے میلین کی طرح ان کو تو کسی نئے سین حکومت کو انہارو تو نہیں دیا ہوا نا وہ تو ہر روز کا ٹیرے میں کھڑے ہوتے ہیں وہ تو ہر روز جواب دیتے ہیں بڑا خوبصورت بجٹ انہوں نے پیش کیا جس میں ایجوکیشن کو اور ہیلتھ کو جو ہے وہ پرائرٹی دی گئی میں بہت خوشی کا بھی اظہار کرتی ہوں اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں کہ سپیکر صاحب کے جہاں سے میں الیکشن لڑکی آئی ڈیرہ غازی خان سے وہ فیوڈوز کا علاقہ ہے وہ جا گرداروں کا وڈیروں کا علاقہ ہے ان کے کلینز بنیوں میں ہیں یا تو ایک کلین جتا ہے یا پھر دوسری برادری جتی ہے تیسرا بندہ وہاں پہ چڑیا پر بھی نہیں مار سکتی ہے لیکن ڈیرہ غازی خان کی لوگوں نے دھیر آنے مجھے کا اپنی بیٹی کہا اور انہوں نے مجھے ووٹ دیا اور مجھے اسی ہزار سے زیادہ ووٹ سے جتوایا میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کا بدماشی میں مقابلہ نہیں کر سکتے ہم ان کا بتمیزی میں مقابلہ نہیں کر سکتے ہم ان کا گالی گلوچ میں مقابلہ نہیں کر سکتے ہم ان کی کرپشن میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں ہم صرف ایک چیز میں کر سکتے ہیں کہ اگر ہاؤس ان آرڈر کریں تمام آنریبل ممبران سے گزارش ہے آپ حوصلے سے سنیں آپ اپنی باری پر بات کر لیں یہ اپنی باری پر بات کریں آپ جی آپ اپنی تقریر جاری رکھیں سپیکر صاحب میں نے وعدہ کیا تھا اپنی ڈیرہ غازی خان کے بچیوں سے کہ آپ صرف مقابلہ ایک چیز میں کر سکتے ہیں ممبران سے گزارش ہے حوصلے سے سنیں پلیز سائلنٹ لیچی کوئی بات نہیں ہے پہلی دفعہ ان سے کرسی چھینے آگ تو لگے گی نا ان کو کوئی بات نہیں ہے تو ہم نے ڈیرہ غازی خان کی بچیوں سے وعدہ کیا کہ کوئی جو ویمن اپاورٹمنٹ ہے وہ تعلیم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی ہے اور وہاں پہ خواتین پڑھنا چاہتی ہیں بچے انیورسٹی کے لیول پہ آنا چاہتی ہیں لیکن کوئی جوکیشن اور سخت پردہ سسٹم کے وجہ سے وہ اپنی تعلیم یا ماسٹر ذکری مکمل نہیں کر پاتی ہیں تو ان سے وعدہ کیا تھا کہ بچوں کی تعلیم کیلئے ضرور انشاءاللہ جو ہے آپ کا ساتھ دیں گے اس پنجاب کے بجٹ میں ڈیرہ غازی خان ڈیویزن کی پہلی ویمن یونیورسٹی جو ہے وہ میرے دیریکٹیو پہ سی ایم صاحب نے میرے پروپوزل کو ایکسپٹ کیا ہے اس کو ایڈی پی میں اس کا بجٹ بھی الوکیشن کر دیئے میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے لئے فخر کام کام ہے کہ کوئی بچی جو ہے جب وہ آگے بڑھ آئے گی کسی پارلیمنٹ کا حصہ بنے گی آپ بے شک مادر ملت کا نام لیں مادر ملت کا ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے بلکہ مادر ملت کی ویجن کے وجہ سے جب وہ قائد آزم رحمت اللہ علیہ کے شانہ بشانہ چلا کرتی تھی تو اس کے وجہ سے آج کوئی خاتون یہاں پہ کھڑے ہو کہ اپنے حق کی آواز بلند کر سکتی ہے لیکن مادر ملت کے ساتھ جو کیا وہ آپ کے یہاں پہ ایکس منسٹر اور ان کے والد صاحب جواب دے ہیں جو انہوں نے مادر ملت کے ساتھ کیا آخری بات آخری بات یہاں پہ آپ ہر بچے کی آواز اٹھائیں آپ کو حق ہے کہ کسی خاتون کے لئے آواز اٹھائیں کیونکہ ہماری لئے تمام بچیاں ہماری بیٹیاں ہیں کوئی خاتون عزت کے ساتھ گریس کے ساتھ اپنی کسی بھی پلٹیکل فیلڈ میں کسی فلم میں آگے بڑھنا چاہتی اس کو حق ہے مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی پتھراؤ کرے آپ کی بیٹی نیاب کی کوٹس کو گالیاں دے اور آپ عورت کاٹ استعمال کرے یہاں پہ کسی کی بیٹی کھڑے ہو کے جب جواب دے تو آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ ہم نے تو خاتون کاٹ کھل لائے آپ کے آپ کے آپ کے ٹیلی فون کال کی ذریعے ایک لیڈر بننے والی خاتون میں جرت ہے تو ہماری طرح الیکشن لڑ کے دکھائیں کوس لڑ کا الیکشن تو آج تک لڑا نہیں ہے آج تک ایک ووٹ تو لیا نہیں ہے پوٹفولیو پر دیکھو تو پاناما کی کرپشن سے لے کر جواب دیکھو تو کتری خط نکال آتا ہے وائنڈ اپ لیز وہ بھی نہیں نکلا وہ بھی کوائی دنی نہیں آیا یہاں پہ خواتین کو کسی کے آنکھوں پر حملہ کیا ہماری طرف آپ نہیں دیکھ سکتے ہو کسی کی زبان کٹنا چاہتے ہو اور آپ جس کے ترجمان بنے ہوئے تھے آپ جس کے ترجمان بنے ہوئے تھے آپ کو مبارک ہو کیونکہ جس کا نظریہ ختم ہو جاتا ہے جس کا لیڈر بگوڑا بن کے باہر لندن بھاگ جاتا ہے تین دفعہ کا وزیراعظم کیا کہتا ہے میں چوتی دفعہ بھی وزیراعظم بن جاؤں لیکن اوور سیز پاکستانیوں کو چیرمے صاحب آخری بات لیکن یہ اوور سیز پاکستانیوں کو ان کے ووڈ کا حق نہیں دینا چاہتے ہیں یہ آپ سے زیادہ محبت وطن پاکستانی ہے اٹلیس ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کا یہاں پہ منسٹر ادھر چپڑاسی یہاں پہ آپ کا وزیراعظم ادھر مالی ادھر آپ کا جو ہے وہ کوئی فیڈرل منسٹر ادھر چوکی دار اکامہ ہولڈر اٹلیس ایسا نہیں ہوگا جو اوور سیز پاکستانی نوے لاکھ رہتے ہیں پاکستان سے محبت کرتے ہیں ہم ان کو ان کا وار